بیت الخلا میں جانے کی دعا اللہ میں نیاز بکا میرے کو بسیر رکھوائی آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کے دینوں میں اس بچے کے ایکسٹیٹنٹ ہوئے پاؤں پہ ٹانک کے لگے ہوئے پھر بھی اس نے چھٹی ہیں نہیں کی یہ پڑھنے آتا رہے ہمارے چینل اے کے اوفیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن میں آل لٹیفکیشن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے انٹرسٹک ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائے اسلام علیکم ناظرین اے کے اوفیشل میں علی رضا رفی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں اللہ پاکہ فلدکرم سے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین الحمدللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور آج ہم آپ سے ایک ایسے ٹیلنٹڈ بچے کو ملوانے والے ہیں جو ماشاءاللہ حافظہ تو ان کا بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں صرف چھے سال بچے کی عمر ہے اور ماشاءاللہ نماز کی رکھتیں صورتیں دعائیں جو حالانکہ ایک بڑے بچے کو بھی نہ آتی ہوں شاید اس بچے کو ماشاءاللہ سارا کچھ آتا ہے تو کچھ سوال جو آپ اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک کیا نام ہے آپ کا محمد آگلانس تو رکھتیں ساری آتی ہیں آپ اور صورتیں وغیرہ بھی آتی ہیں دعائیں بھی آتی ہیں سوتے وقت کی دعا سنائیں اٹھنے کی دعا دودھ پینے کی دعا کھانا کھانے کی دعا روزہ رکھنے کی دعا زہر کی کتنی رکھتے ہیں بارہ کون کون سے چار سنے چار فرد دو سنے دو فرد اثر کی اثر کی چار سنے چار فرد کتنی ہے آت ویتر کی نیت سنائیں کیا ویتر کی نیت میں نیت کرتا ہوں برکات ویتر واجب بات ہو عبادت اللہ تعالی کی منع کی تشریف کے اللہ کی بلا تشریف کے اللہ اکبر کتنی رکھتے ہیں عشاء نماز کی ستارہ کھانا کھانے کی دعا کھانا کھانے بسم اللہ اللہ برکتی کھانا کھانے کے بعد کی دعا بیت الخلاہ میں جانے کے دعا بیت الخلاہ سے باہر آنے کے دعا کفرانہ کا ماشاءاللہ اچھا آپ کو یہ اتنی دعائیں کیسے یاد ہو گئی ہیں اس نے ماشاءاللہ بڑا کیوٹ بچہ اور سب سے بڑی بات آپ کے سامنے بچے نے دعائیں سنائی ہیں اور جو نمازوں بھی رکھتے ہیں وہ بھی سنائی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ انہوں نے دیار کیا ہے کار صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے میں انہوں نے یہ بچہ دیار کیا اور ماشاءاللہ اتنا حافظہ کیسے مضبوط ہو گیا اسلام علیکم والیکم کار صاحب کیسے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ کار صاحب ہمیں بتائیے گا کہ بچہ آپ کے پاس کتنی دیر سے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ بچے کا حافظہ جو ہے بہت مضبوط ہے پہلے تولی بھئی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ورشتہ میں دیا بچہ میرے پاس تقریباً آ رہا ہے چھے ماہ ہو گئی ہیں چھے ماہ میں اتنا پڑھ لیا ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا حافظہ بہت مضبوط ہے اور اللہ تعالی اسے اور بھی کامیاب کرے اللہ تعالی اسے قرآن پاک کا حافظ بنائے انشاءاللہ امید تو ہے امید تو نہیں یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ حافظہ قرآن بھی بنے گا بچے نے کتنی دیر میں یہ جو صورتیں اس بچے نے سنائی ہمیں کتنی دیر میں یاد کی ہیں یا پھر آپ نے اسے کتنی دیر میں یاد کروائی ہیں چھے مینے تو ہو گئے اسے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے یہ تھوڑے عرصہ ہوا ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس اتنے بچے بھی نہیں پڑھتے تھے یہ بھی آئے ہیں تو ان کے وجہ سے ہم نے اس لیپرز بقائدہ بنایا ہے ان کا تو بہت کم ٹائم میں اس نے بہت زیادہ یاد کر لیا یہ بھی کسی کسی بچے میں ہوتا ہے زیادہ تر بچے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں یہ اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ یاد کرنا بہت بڑی بات ہے یہ جو چیزیں یہ بڑے آدمیوں کو بھی نہیں یاد ہوتی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں باہر دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہی ہے ہمارے پاس بھی آدمی آتے ہیں تو بہت سے ایسے آدمی ہم دیکھتے ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں آتی یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمیں آنی چاہیے تو ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے جو بچے پڑھتے نہیں ہیں یا پھر جو جوان ہو گئے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں جنہیں یہ دعایں نہیں آتی نماز کی رکھتے نہیں آتی نماز پڑھنا میں آئے گی جو نہیں سیکھیں گے تو نہیں آئے گی بچہ ابھی سے آنا شروع ہو ہے ابھی اس کی بنیاد ہے تو ابھی سے اسی دین کی طرف آیا ہے تو اسے یاد ہوئے آپ اکثر گلیوں میں دیکھتے بھی ہوں گے بچے باہر گلیوں میں کھیل دیں اور یہ کتنے قسمت والے بچے ہے کہ ادھر پڑھنے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کے دینوں میں اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوئے اس بچے کے ایکسیڈنٹ ہوئے پاؤں پر ٹانکے لگے ہوئے پھر بھی اس نے چھٹیاں کی یہ پڑھنے آتا رہے پڑھنے آتا رہے پڑھنے آتا رہے ماشاءاللہ یہ ایک لگن ہے اسلام کے ساتھ بچے کی کار صاحب سے باتجت کی اور بچے سے بھی ماشاءاللہ صورتیں سنی ہیں نماز کی رکھتیں سنی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچے کا حافظہ مضبوط ہے اللہ پاک کی طرف سے اسے ایک گفٹ ہے یہ گاڈ گفٹ ہی ہے جو چھے سال کا بچہ ماشاءاللہ اتنی دعائیں سنا رہے ہیں اور پڑھتا بھی ہے بھائی نے بتایا کہ اس بچے کا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا اللہ پاک اس بچے کو صحت بھی دے تندرستی دے اور انشاءاللہ یقین ہے کہ بچہ حافظ بنے گا گار صاحب نے فرمایا کہ حافظ بنائیں گے سے جتو ناظرین اس کے ساتھ ایک ایفیشل کے ہوسٹ علی رضا رفی کو اجازت دیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کیا گر میں آن اور دکیچن پریس کریں ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ